اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 5B کا کوسٹن نمبر 6 تو میرے پاس بک نمبر 2 موجود ہے جس کو کومنلی D2 بھی کہا جاتا ہے اور ہم اس کا ایکسرسائز 5B کا کوسٹن نمبر 6 سٹارٹ کریں گے آج تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 6 کے سلوشن کو تو یہ ہے ہمارے پاس کوسٹن نمبر 6 کی سٹیٹمنٹ ہم سٹیٹمنٹ سب سے پہلے ریڈ کریں گے اس کو اچھے سے سمجھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا چیز given ہے اور کیا find out کر کے دکھانا ہے اور پھر ہم اس کے سلوشن کی طرف بڑھیں گے اگر ہم اس سٹیٹمنٹ اچھے سمجھ آ جائے گی تو ہمارے پاس جس کو سلوشن ہوگا وہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو کوسٹن نمبر 6 کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اس کو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کرنا تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے The perimeter of a rectangular campsite is 64 meter میں بھی اس کو یہاں تک read کر رہا ہوں تو یہاں پہ perimeter کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ایک rectangular campsite ہے اور اس کا جو perimeter ہے وہ 64 meter ہے تو یہ perimeter کا کیا meaning ہوتا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ perimeter basically کہتے ہیں کسی بھی shape کی اگر ساری sides کی جو length ہوتی ہیں ان کو sum کر دیا جائے تو وہ basically کہلاتا ہے perimeter like اگر آپ کے پاس کوئی rectangle ہے اس کے اندر 4 sides ہوتی ہیں اور اس کی 4 sides کی جتنی بھی length ہوگی ان سب کو add کر دیا جائے sum کر دیا جائے یا plus کر دیا جائے کہہ لیں تو وہ جو چیز ہمیں answer میں ملے گی اس کو ہم بولتے ہیں perimeter اور rectangle ایک shape ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ذکر ہوا ہے rectangular campsite کا campsite کا مطلب آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے جہاں پہ ایسی site ایسا spot جہاں پہ ہم camping کرتے ہیں اس کو ہم campsite بولتے ہیں تو یہ campsite جو ہے basically یہ ایک rectangular shape کی ہے یعنی ایسی campsite ہے جو کہ shape کے اندر اگر دکھا جائے تو rectangle کی shape میں ہے اس لئے اس کو یہاں پہ rectangular کہا گیا ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے اس statement کے پہلے پارٹ میں کہ ایک rectangular campsite ہے جس کا perimeter جو ہے وہ ہمیں given ہے یعنی وہ 64 meter بنتا ہے تو ایک rectangular campsite کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کا perimeter 64 meter ہے یعنی perimeter 64 meter کا مطلب ہے اس campsite کا جو length ہے ساری sites کی جو کہ rectangular کی شکل میں ہے یعنی rectangle کی شکل میں ہے basically اس کو ہم add کریں تو ہمیں کتنا ملتا ہے 64 meter اب اس کے اگلے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہوا ہے and its area is 207 meter square اور اسی campsite کا جو کہ rectangle کی shape کے اندر ہے یا آپ اس کو rectangular بول لیں تو وہ بھی بات سیمی ہے اسی campsite کا جو area ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے وہ ہے 207 meter square اب ہم نے کیا find کر کے دکھانا ہے اس کو read کر لیتے ہیں تو last part جو ہے statement کا وہ ہے find the length and breadth of the campsite تو یہ جو rectangular campsite ہے اس کی length بھی find کر کے دکھانی ہے اور اس کی breadth بھی find کر کے دکھانی ہے تو اگر میں اس question کو conclude کر لوں تو ہمیں basically ایک campsite کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ایسی campsite ہے جو rectangle shape کے اندر ہے ہمیں اس rectangular campsite کا perimeter بھی بتا دیا گیا ہے جو کہ 64 meter ہے یعنی perimeter کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری sites کا sum کر لیں تو وہ perimeter ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اسی campsite کا area بھی بتا دیا گیا ہے جو کہ 207 meter square ہم سے اسی campsite کی length اور breadth کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوگی تو آئیے بڑھتے ہیں اس کے solution کی طرف تو اس کی length اور breadth کو میں نے خود سے suppose کر لیا ہے یا خود سے let کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے let the length be x and breadth be y of our rectangular campsite rectangular کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ campsite ایک rectangle کی shape میں ہے اس لئے اس کو rectangular بولا جائے گا تو میں نے خود سے suppose کر لیا ہے کہ جو length ہے اس rectangular campsite کی وہ x ہے اور جو breadth ہے اس rectangular campsite کی وہ y ہے اب یہ میں ایک rough سی picture بھی یہاں پہ بنا دیتا ہوں یا rough سی figure آپ کہہ لیں basically اس کو تو وہ بھی میں یہاں پہ show کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سمجھنا اور بھی حسان ہو تو let's say یہ میرے پاس ایک rectangular campsite ہے آپ لوگ rectangular shape سے واقف ہی ہیں اس کو ایک rectangle بولتے ہیں جو shape آپ کو نظر آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے میں length بھی میں نے خود سے لٹ کیوئی ہے x اور y جو ہے اس کی breadth سے لٹ کیوئی ہے یہ بھی میں یہاں پہ show کر دیتا ہوں کہ اس rectangular campsite کی جو length ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے x meter اور اسی طریقے سے جو اس کی breadth ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے وہ ہے y meter جو چیز میں نے اوپر suppose کی ہے وہ ہی یہاں پہ label بھی کر دی اور یہ جو sides میں نے label نہیں کی وہ بہت clear ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ y کے سامنے والی سائٹ بھی y ہی meter ہوگی اور x کے سامنے والی سائٹ بھی x meter ہی ہوگی جو کہ rectangle کی property ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی کیمپ سائٹ ہے اس shape کی اور اس طرح اس کی length ہے جو میں نے خود سے suppose کی ہوئی ہے x اور اس کی breadth ہے جو میں نے خود سے suppose کی ہوئی ہے y یہی دو چیزیں ہم نے find کر کے دکھانی ہے اب چلتے ہیں اس کی given data کی مدد سے ہم کیا equations جو ہے نہ وہ بنا سکتے ہیں تو اس کو جو given data سب سے پہلی information ہے perimeter کے بارے میں یاد رکھئے گا کیونکہ یہ rectangle ہے جس لئے اس کو rectangular cam set بولا جا رہا ہے تو اس لئے perimeter of rectangle کا formula آپ کو پہلے سے ہی یاد ہونا چاہیے تو کسی بھی کوئی بھی آپ کے پاس rectangle آجائے اس کا جو formula ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں formula for the perimeter of rectangle وہ یہ ہوتا ہے perimeter is equal to two times of brackets length plus breadth یعنی اگر length plus breadth کو add کرنے کے بعد two سے multiply کر دیا جائے تو وہ ہمارے پاس rectangle کا perimeter کلاتا ہے کیونکہ یہاں پہ rectangular cam site جو ہے ہمارے پاس shape ہے یعنی rectangle shape ہے اس لئے ہم اسی perimeter کا formula یہاں پہ use کر رہے ہیں اور perimeter میں خود سے بتایا وہ ہے انہوں نے وہ کتنا بتایا وہ ہے 64 meter اور length میں نے خود سے x post کی ہے breadth میں نے خود سے y post کی ہے تو یہ ساری values میں اس formula میں put کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس perimeter دیکھیں اس کے نیچے میں نے لکھ دیا 64 جو کے اوپر given تھا two ویسے ہی آ گیا length میں نے خود سے suppose کی ہوئی تھی x تو length کے نیچے x آپ کو نظر آ رہا ہے breadth میں نے خود سے suppose کی ہوئی تھی y تو breadth کے نیچے آپ کو y نظر آ رہا ہے تو یہ تو ہمارے پاس ہم نے اس formula کی مدد سے ایک equation بنا لی ہے اس کو تھوڑا سا modify کر لیتے ہیں تھوڑا سا solve کر لیتے ہیں simplify کر لیتے ہیں یہ two x plus y سے multiply ہو رہا ہے اگر میں اس two کو equation کے left side پہ move کروں گا تو جو چیز یہاں پہ multiply ہو رہی ہوتی ہے وہ equation کے left side پہ جا کے divide ہو جائے گی یعنی یہ two 64 سے جا کے کیا ہوگا divide تو یہ ہے وہ last equation جو ابھی ہم نے sort out کی ہے اس میں جو یہ two ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں یہ x plus y سے multiply ہو رہا ہے اس کو ہم جب 64 کی طرف move کریں گے divide تو یہ equation further convert ہو جائے گی اس form میں یعنی یہ two جو ہے 64 سے آکے کیا ہو جائے گا divide اور یہاں پہ جو x plus y ہے اس کو ہم as it is note down کر لیں گے اب 64 کو 2 پہ divide کریں تو آپ کے پاس answer آتا ہے 32 تو یعنی equation کے اس side پہ تو 32 بچ جائے گا اور equation کے دوسری side بالکل ویسے ہی رہی ہے یعنی x plus y تو اس equation کو میں نام دے دیتا ہوں equation number 1 کا یہ ہمیں help کرے گی ابھی آگے یہ کام آئے گی ہمارے پاس تو equation number 1 ہمارے پاس آ چکی ہے x plus y equal to 32 یہ perimeter سے related جو information given تھی اس کی مدد سے ہم نے یہ equation نکالی ہے اب اسی طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ statement کے اندر area سے related information بھی given ہے کیونکہ ہمارے پاس جو shape ہے وہ rectangle ہے اور rectangle کا area find out کرنے کا جو method ہوتا ہے area is equal to length cross breadth یہ والا فارملہ use کرتے ہیں جب بھی ہم نے area of rectangle نکالنا ہوں کیونکہ area سے related information given ہے اس لیے area سے related formula ہی یہاں پہ لکھا جائے گا اب area میں given تھا تو ہم values put کر دیتے ہیں تو دیکھیں area کی جگہ پہ 207 آ چکا ہے جو کہ statement کے اندر ہی given ہے length ہم نے خود سے x post کی ہوئی تھی اور breadth ہم نے خود سے y post کی ہوئی تھی اور اگر equation کو further solve کر لوں تو یہ x اور y multiply ہو کے x y بن گئے اور 207 ویسی node down کر لیا میں نے تو یہ میرے پاس بن گئی equation number 2 تو perimeter کو solve کرنے perimeter کے جو information ہے اس کو sort out کر کے ہمیں equation ملی ہے اور area جو information تھی اس کو use کرنے کے بعد ہمیں equation ملی ہے یہ دونوں equations آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں یہ ہمارے بہت کام آئیں گی تو اب ہم جو method use کریں گے ان دونوں میں سے x اور y کو نکال لیں کے لیے وہ method use کریں گے substitution method اس method میں کیا کرتے ہیں کہ ایک equation سے کوئی variable کی value find کر لیتے ہیں اور اس کو دوسری equation میں put کر دیتے ہیں آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ چاہے x کی value find کر لیں چاہے پاس equation بنے گی اس کو solve کر مجھے x اور y کی values آسانی سے مل جائیں گی تو آئیے start کرتے ہیں تو یہ وہ last equation جو میں نے area کی مدد سے sort out کی تھی تو دیکھیں اس کے اندر x اور y ہیں یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو جو چیز جہاں پر multiply ہو ہو رہا تھا تو 207 کے denominator کے اندر آگیا ہے اور وہ یہاں پہ ہو گیا ہے divide یعنی x y سے multiply تھا اور یہاں پہ صرف y رہ گیا یہ اپنے ایک طرح کی y کی value find out کر لئی ہے یہ y کی value ہے یہ basically put کریں equation number 1 جو بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی equation number 1 جو کہ میں perimeter کی مدد سے ملی تھی تو اب ہم یہ y کی value equation number 1 میں y کی جگہ پہ put کرنے جا رہے ہیں تو equation number 1 تھی 32 equals x plus y کے تو اس میں y لکھا پہ میں اس کی جگہ پہ complete value put کرنے لگا ہوں تو میرے پاس x میں put کر دی اب اس equation کو مجھے solve کرنا ہے اس expression کو مجھے solve کرنا ہے اور اس کو proper quadratic equation کی form میں لے آنا ہے تاکہ ہم اس کو solve کر پائیں تو دیکھیں میں نے ایک آسانی کیلئے کیا کیا ہے اس x کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا تو میں اس میں آپ کی سمجھانا آسان رہے تو میں اس کی نیچے خود سے کیا لکھ دیا ہے one آپ لکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کچھ نہ لکھا ہو تو one consider ہی کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں ہم lcm find out کریں گے اور one اور کسی بھی چیز کا letter ہو یا نمبر ہو جو بھی lcm ہوتا ہے وہ دوسرا نمبر آتا ہے تو one اور x کی case میں جو lcm آئے گا x ہی آئے گا 1 سے کوئی سیم جب دونوں چیز سیم ہوں تو ان کو ignore کر دیتے ہیں اور جو چیز اوپر لکھی ہوتی ہے اس کو ویسے کوٹ کر لیتے ہیں تو 207 ویسے کا ویسے ہی آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ method ہوتا lcm کا اگر 1 کے لابہ کچھ اور ہوتا تو یہاں پر ظاہر بات تھوڑا فرق آتا تو یہ اپنے lcm کا method آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو میں نے اس کی طریقے سے یہاں پر لکھ لیا ہے اب یہ جو x ہے نیچے یہ یہاں پر divide ہو رہا ہے جب میں اس کو equation کے دوسرے set پر move کروں گا یہ جا کے multiply ہو جائے گا تو اس کو پہ x square ویسے رہا plus کا sign ویسے رہا 207 بھی ویسے ہی رہا اب 32 x کو بھی move کر وائی تا ہوں یہ left side پہ ہے اور positive ہے تو جب جس کے ساتھ کوئی sign نہ ہوں positive consider کرتے ہیں تو جب میں اس کو right side پہ move کروں گا تو negative ہو جائے تو اس کی proper arrangement کرنے کے بعد یہ میرے پاس بن جائے گا x square ویسے اس کے بعد x value term یعنی minus 2x 207 equal to 0 یہ آپ اس form میں لکھ دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن standard form فالو کی جاتی ہے وہ یہی فالو کی جاتی ہے پہلے x square term آئے پھر x value term پھر constant term آئے اور equality کے بعد یہ میرے پاس final equation بن چکی ہے اور اس equation کی مدد سے x کی وی کی values find out کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے وہ equation جو بھی ہم نے sort out کر لی ہے اور اب آپ لوگ جانتے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں اس starting questions کے اندر بھی solve کی ہے تو اس equation کو بھی middle term break والے method سے solve کرنے جا رہے ہیں تو اس method میں کیا ہوتا ہے میں آپ بتا چکا ہوں کہ جو چیز x square کے ساتھ لکھی ہوتی ہے اس کو last والے number سے پہلے multiply کروایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ x square کے ساتھ کچھ نہیں ملٹیپلائے کرنے کے بعد اس کے بعد ہم دو conditions بناتے ہیں اور اس کے mid term break کرتے ہیں تو آئیے اس کو start کر لیتے ہیں تو میں نے آپ ملٹیپلائے کرنے سے 207 ملٹیپلائے کرنے سے minus 32 یعنی middle term ملٹیپلائے وہ ایک نمبر ہے ہمارے پاس minus 23 اور دوسرا نمبر ہے minus 9 آپ دیکھیں minus 23 کو minus 9 سے جب آپ multiply کروائیں گے تو minus minus times plus ہو جائے یہاں بھی plus کا sign ہے اور 23 کو 9 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا 207 یعنی پہلی والی condition fulfill ہو گئی دو نمبر ایسے مل گئے جن کو multiply کرنے سے 207 مل رہا ہے اب انہی دو نمبر کو add یا subject کرنے سے middle term یعنی minus 32 بھی ملنی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں ان نمبر کو اس طرح لکھ لوں یعنی minus 23 minus 9 تو minus minus plus ہوتا ہے تو 23 میں 9 plus کرنا پڑھیں گے 32 آئے گا اور sign بڑی value ہے 23 23 یہاں پہ بڑی value ہے اس کے بیچ minus کا sign ہے تو یہ دونوں number جو ہیں یہ دونوں condition satisfy کر رہے ہیں یعنی ان دونوں کو multiply کر کے 207 بھی مل رہا ہے اور ان دونوں کو subtract کرنے سے middle term بھی مل رہی ہے جو کہ minus 32 ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتایا ہوا ہے جو بھی middle term ہوتی ہے جیسے یہاں پہ x کے ساتھ minus 32 لکھا ہے اس کو middle term کہہ رہے ہیں تو جو sign یہاں پہ لگاتے ہیں اس number کے ساتھ سب سے بڑا ہوتا ہے 23 اور 9 میں 23 سب سے بڑا number ہے اس کے بیچے minus کا sign ہے کیونکہ یہاں بات ہے یہاں پہ کیا لگانا پڑے گا minus ہی لگانا پڑے گا اب انہی دو number کو جو ہمارے لئے حسان ہو چکی ہے میں یہاں پہ لکھ بہت کلیر نظر آرہا ہے وہ x ہے میں یہاں پہ نکال چکا ہوں تو ان دونوں میں سے common ہے x میں بتا چکا ہوں letter کے case میں جو 1x minus 23 تو common نہیں ہے اس لئے ویسے رکھنا پڑے گا اور یہ x باہر common آ چکا ہے تو 23 کے ساتھ اور کوئی چیز بھی نہیں آئے گی میں آپ کو چیز common آرہی ہوتی ہے 23x سے بھی ڈیوائیڈ کر دیں جو آنسر ملے گا وہ ہی بریکٹ کے inside 9 اور اندر بچے گا x کیونکہ بھائر minus کا sign ہے اور جب بھی بریکٹ لگاتے ہیں اور بھائر minus کا sign ہے تو اندر change ہو جاتا ہے تو یہ والا plus minus میں change ہو جائے گا اور 9 23x207 ہوتا ہے اس لئے میں نے یہاں 23 لکھا ہے اس کے علاوہ آپ یاد رکھئے گا 207 3 آرہا یہاں پہ بھی x minus 23 آرہا اس کا مطلب آپ کی mid break صحیح ہوئی ہے اب جو چیز سیم آرہی ہوتی ہے اس کو ایک مرتبہ لکھ لیتے ہیں اور جو چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یعنی جو بریکٹ کے بھار ہوتی ہیں ان کو بھی ملا کر ایک x minus 9 کو 0 کے equal رکھ کریں کچھ اس طرح یعنی x minus 23 0 کے equal ہے اور x minus 9 0 کے equal ہے یہ minus 23 ہے جب میں اس کو move کروں گا right side equation کے plus 23 ہو جائے گا 0 plus 23 ہو جائے گا اور 0 میں کوئی چیز plus کریں گے تو answer وہ ہی ملے گا یعنی 0 plus 23 ملے گا 23 تو یہاں پہ answer آگیا x 23 اسی طرح سے minus 9 ہے اس کو بھی equation کے right side remove 9 ہو جائے اور 0 plus 9 9 تو یہاں پہ ہمیں answer ملے گا x equal to 9 تو آپ دیکھیں ہمیں دو answer جو ہیں یہاں پہ مل چکے ہیں ایک x equal to 23 اور ایک x equal to 9 ہم یہ دونوں values turn by turn put کریں اور دیکھیں گے ہمارے پاس length اور breadth کیا آتی ہے تو کیونکہ اب ہم نے x کی value find out کر لی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بلکل question کے start میں یہ چیز assume کی تھی کہ we have assumed length be x and breadth be y of our rectangular campsite کہ جو مار پاس rectangular campsite تھی اس کی length کا نام x رکھا تھا اور breadth y رکھا تھا اور اب last equation جو آپ نے solve کی ہیں وہاں سے x کی 2 values مل گئی ہیں تو x کا نام length تو اس تھی x plus y equals 32 meter یہ ہم نے equation number 1 اس کا نام دیا تھا آپ کو یاد ہوگا start میں ہم اس equation کی مدد سے breadth find out کر لیں گے کیونکہ y ki value find کر نی ہے تو ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک value یہاں پر use کرنے جا رہے ہیں تو ہم 23 meter آپ 9 بھی use کر سکتے ہیں 9 use کر یں تو بھی 23 use کر رہا اور آپ کو end پر بتا بھی دوں گا اب میں 23 use کیا ہے تو x کی جگہ پر 23 23 میں x 23 put کر رہا رہا تو دیکھیں اس equation x 23 لکھ دیا y وی 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 سہی رہا کیونکہ 23 یہاں پر plus ہو رہا تھا جب آپ اس کو equation کے دوسری side پر move کریں گے یعنی minus ہو جائے گا تو یہ equation میرے پاس بن جائے گی y equal 32 meter وی minus sign 23 جو تھا یہ ہی minus 23 minus 23 کی پاس y کیا تھی breadth تو آپ کو breadth کتنی مل گئی 9 meter اس کا مطلب یہ جو rectangular campsite ہے اگر اس کی length 23 رکھی جائے تو breadth کتنی ملتی ہے 9 تو آپ کے پاس یہ ہی answer length 23 ہے جو بڑی value ہے length کے طور پر use ہوگی اور دوسری چیز breadth ہے وہ 9 meter ہے اس طریقے سے آپ اگر x کی جگہ پہ 9 رکھتے تو آپ کو y 23 مل جاتا تو جو بڑی side ہوتی length پھر length ہی کلاتی اور چھوٹی side ہوتی breadth ہی کلاتی تو میں نے یہاں پہ ایک value رکھ کے solve کر دیا ہے آپ دوسری value رکھ بھی solve کر سکتے ہیں تو ایک میں نے یہاں show کر دیا اس pattern پہ y value بھی رکھ solve کریں تو آپ کو یہ answer ملیں گے length 23 ملے گی breadth 9 meter ملے گی تو یہ تا کوشن ہم نے length breadth نکال لیندھ breadth جو ہے find out کر کے دکھانی تھی تو length آ چکی ہے 23 meter اور breadth آ چکی ہے 9 meter